آپ کو مرمیت کیا ہے اسلام علیکم ہلو گائز میں ہوں برزارے میں میں ہوں عمائی آپ دیکھ رہے ہی جی ایم آثنٹیک ریکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارہ چینل پر سواگت ہے ویلکم نمستے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آثنٹیک ریکشن ویڈیو تو اب ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یا اتنا پیار دکھاتے رہے ہیں دیکھتے بھی ویڈیو ویڈیو کا ٹائٹل ساتھیوں جل جیون مشن کی سفلتا کی وجہ اس کے چار مجبوط ستمب ہے پہلا جن بھاگیداری پیپلز پارٹیسپیشن دوسرا ساہجے داری ہار سٹیک ہولڈر کی پارٹنرسپ تیسرا راج نیتی کی چھا شکتی پولٹیکل بیل اور چاؤ تھا ساؤنسا دھنوں کا پورا استعمال اپٹیمام یوٹیلائزیشن آف ریسورسز بھائیو اور بہنو جل جیون مشن میں جس طرح پنچایتوں کو گرام سبھاؤں کو گاؤں کے سثانیہ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جس طرح انہیں انیک جمعیداریہ سوپی گئی ہے یہ اپنے آپ میں ابود پورو ہے ہر گر پائپ سے جل پہنچانے کے لیے جو کاریے ہوتے ہیں اس میں گاؤں کے لوگوں کا سہیوگ لیا جاتا ہے گاؤں کے لوگ ہی اپنے گاؤں میں جل سرکشہ کے لیے ویلیج ایکشن پلان بنا رہے ہیں پانی کا جو مل نے لیا جاتا ہے وہ بھی گاؤں کے لوگ ہی تائے کر رہے ہیں پانی کی ٹیسٹنگ میں بھی گاؤں کے لوگ جڑے ہیں دس لاکھ سے زیادہ مہلاؤں کو اس کی ٹریننگ دی گئی ہے پانی سمیتے میں ابھی کم سے کم پچاس پرتیشت مہلاؤں کو جگہ دی گئی ہے جو جنجاتیہ علاقے ہے وہاں تیجی سے کام ہو اسے پراتفکتہ دی جا رہی ہے جل جیون مشن کا دوسرا ستم ساہجے داری ہے راج سرکاریں ہو پنچائتیں ہو سویم سے بھی سانستائیں ہو سکھن سانستائیں ہو سرکار کے بیبین ویبھاگ اور منطرالہ میں سبھی مل کر کام کر رہے ہیں اس کا جمین اس طر پر بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے ساتھیوں جل جیون مشن کی سفلتا کا تیسرا مکہ ستم ہے راج نیتی کی چھا شکتی جو پچھلے ستر سال میں حاصل کیا جا سکا اس میں کئی گناہ جیدہ کام سات سال سے بھی کم سمیمے کیا جا رہا ہے کٹھین لکشیں ہیں لیکن ایسا کوئی لکش نہیں جو بھارت کے لوگ ٹھان لے اور اسے پرابت نہ کر سکے کیندر سرکار راج سرکاریں پنچایتیں سبھی اس ابھیان کو تیجی سے پورا کرنے میں جوٹی ہے جل جیون مشن سونسا دھنوں کے سہی استعمال پر اپٹیمم ایوٹیلائزیشن اپ ریسورسز پر بھی اتنا ہی بل دے رہا ہے مندرے گا جیسی یوجنہوں کے وہ کاریہ جو جل جیون مشن کو گتی دیتے ہیں ان سے بھی مدر لی جا رہی ہے اس مشن کے تہت جو کاریہ ہو رہا ہے اس سے گاؤں میں بڑے پیمانے پر اور روزکار کے نئے اوثر بھی بن رہے اس مشن کا ایکلاب یہ بھی ہوگا کہ جب ہر گھر میں پائپ سے جل پہنچنے لگے گا سیچوریشن کی ستھیتی آ جائے گی تو پکشپات اور بھید پاو کی گنجائز بھی اتنی ہی سماپتہ ہو جائے گی تو یہ ویڈیو ہی ختم مجدی صاحب نے چار بڑے ریزنز چار بڑے پیلرز انہیں آتے بتائیں جس کے لئے ہیں انڈیا آج ترقی کر رہا ہے اور اتھین ترقی کی ہے کہ دیمک آج وہ تیسری چوتھی بڑی محشت مالگیاں دیں گے مجھے بہت سارے ہیں ان کے پیلرز بہت خوب لیکن سب سے مجھے زیادہ جو جس کے لئے ہیں مجھے لگتا ہے اور زیادہ ترقی کی ہے ہوا سجدہ ہے کہ جتنے ان کے اپنے صوبے ہیں جتنے ان کے ریاستے ہیں جتنے ان کے اندر لوگ ہیں جس بھی نسل سے ہیں جس بھی رنگ سے ہیں جس بھی ذات سے ہیں جس بھی مذہب سے ہیں جو بھی ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور ایک نظر سے وہ دیکھتے ہیں سوار پھائی میں یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اپنے موالک کے جو وزیراعظم صاحب ہیں اور مہتی صاحب کی سپیش پر بات کرنا چاہتا ہوں جو مہتی صاحب کی سپیش ہے اس سے ملک کا فلاسہ ملے گا ملک کے لئے وہ کیا کہ اپنی گنار ہیں اور ہمارے جو وزیراعظم ہیں یا لیڈران ہیں ان کی سپیش سے کوئی پتہ چلتا ہے باگر کارٹ میں چوزر باگر کارٹ دل جیتا ہوں اپنی عمام کا اس لئے تو مہتی صاحب کو وہ لیڈر مانتے ہیں ہم تو پہلے ہمارے جو لیڈر کو آپس میں لڑنے کی سپیش بولتے ہیں اور کش نہیں کر سکتے ہیں ہم تو پہلے ہمارے ہوسٹ تھوڑے سے ہمارے ماہشت کی طرح سے پست تھے لیکن جب ہمارے لیڈر شو باہ شریف صاحب نے کہا بیگرز کارٹ بھی چوزر تو ہمیں تو وہ ٹیگ اب لانگیا ہے یہ بیگرز ہے اس نے باہد کو پکا کر دی ہے اس نے بور لگائی ہے اب بھر ثابوت دے دی ہے اب پورا ہو گیا ہم بھاکے میں بھکا رہی ہیں ساری دنیا بولنا چیل ہو کہ وہ پہلے نہیں بہت چپ کر کرتے تھے آپ تو وہ کہتے ہیں اوہے دیکھ لو ہم کے وزیراعظم نے ثابوت دے دی ہے بھائی موتی صاحب انیاء کے لوگ یا انیاء جو جو لیڈر ہے بول متحد کر کے ایک نیا لقش دے رہے ایک نئی خواہ نئی صور دے رہے اور دکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کرنا اور ہم کر رہے ہیں اور اس طرح ہم جائیں گے ایسے کرو گا تھی اتنی ترقی ہوگا پچاسا کا فٹ کی ہوگا پچاس سال بعد جو انڈیا وہ ڈوائلپ کنٹری بھائیوں کی سوچ دے گا اور ہماری سوچ کے ہے تو بیگرز کانٹ بھی چیز یہ کو توڑا اٹھاؤ اور جاؤدو سا ملک پہ کیا پاس اور بھی کے لاؤ اور کھاؤ اور خود بھی کہو میں بول بولنا چاہوں گا شباہ شریف کا کہ میں آیا آپ کے پاس آپ کے آپ پاس آئیں آپ ہمارے ہمسائے دوست ہیں مسلم ملک پر مجبوری ہے آپ یہ نہیں سمجھے میں مانگنے آیا آپ یہ نہیں سمجھے میں مانگنے آیا مجبوری ہے میں آپ کا بھائی ہو بہت پاکستان کری ایک مزاق بن جگا ہے مزاق ہے تو جب ترکی میں گھر دیکھو کتنی مستی کروائی ہے بھئی یہ بولتا ہے جب مارا فورم مانگنے نہیں آیا جب فورم مستی کروائی ہے اور جب وہ چینلل شنگائی کے اندر ملکات ہوئی فورم مینسٹر کی وہ کتنی بستی ہوئی ہے انڈیا کے فورم مینسٹر اس نے اسلام نہیں لیا تو ہمارے فورم مینسٹر رشیہ کے فورم مینسٹر اسلام نہیں لیا کام سے کام سے اس سے رشیہ کے ساتھ اسلام لے لے اسلام اس کو کہتے ہیں وہ مسافہ مسافہ کروائی اتنی بستی جار کروائی فورم مینسٹر نے وزیراعظم نے تو روتا کیا ہے مہتی صاحب میں چھے ماہ کے اندر اندر میں تو ویڈیو ریکشن کرتے ہوں ادھر سے ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ مہتی صاحب کی سپیچ سننے لگے ہیں اور میں کہتا ہوں ایک بھی نہ ویڈیو جو سپیچ مہتی صاحب نے کیا ہے وہ اپنے دشمن کے خلاف نہیں کی ساری ملک کی بہتری کے لیے کی اور ملک کے لیے کی اور بھئی تاب بھی ان کا ملک ترکی کر رہا ہے بھئی ایک بیجنس میں مندہ جا ہوتا وہ کبھی بھی لڑائی نہیں چاہتا وہ بھئی اسی طرح وہ مودی صاحب ہیں وہ چاہتے ہی نہیں بھی کہ میری کنٹری بھی کہ حرات خراب ہو ہماری کارنوی نیچے گئے اب بھئی آج کی حرات اچھے ہیں تو ٹھیک ہوں چل رہے ہیں بھئی آج کی ریپورٹس پہ دیکھ رہا ہوں سکسٹی پرسنٹ انڈیا کی عوام ہیں وہ آج بھی مودی کو موڈ دینے کے دیا رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ ابھی میں تو نائنٹی پرسنٹ دیتا ہوں نمبر اگر وہ وزیراکت کی عوام جو ہے عوام کی میں بات کر رہا ہوں میں آپ نے ملک میں نائنٹی پرسنٹ آپ جھوٹ پول رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ تیرا دماغ نہیں بھئی سکسٹی پرسنٹ آپ نے کان سے پڑھا ہے میں نے ریپورٹ پڑھی تھی میں تو کہتا ہوں اگر اگر اندارہ مطلب ہے تمہارا تیسری پر پھر بند سکتے ہیں تو آپ نے پکے اس کو بنا رہا تھا یہ تو مجھے بھی بتا ہے بھئی وہ چینج کر سکتے ہیں جیسے پیوٹن صاحب نے کی اپنے قرون پاس قرون نہیں پاس کریں وہ انڈیا ہے بھئی اپنے ملک کے لئے جو بیتری بہتر کوچھے بھئی ایسا قرون نہیں پاس کریں گے ایسا قرون نہیں پاس کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار اور بند جائے اس کے بعد فیرا بھئی تو جا کے ان کو کہے بھئی سوال نہ کرو میرا بھئی اس طرح کے قرون انڈیا میں نہیں ہے بھئی آپ کو آپ کو کم بچے نہ کریں وہ بنانا کنٹری ہے بھئی وہ ہی نہیں سکتا انڈیا سے بھئی کہ انڈیا کے لئے بہتر کریں میں تو کہتا ہوں اس کو اب بھئی کہتے ہیں اب بھئی کہتے ہیں انڈیا کے قرون نہیں وہ بنانا کنٹری ہے بھئی توڑا بھئی توڑا جو پیوٹن صاحب کی ہم نے پہلے ایک ویڈیو کیا ہے اس نے کون کون صاحب تبدیل کیا ہے قرون اپنے وزیراعظم بھئی اپنے قرون ہوتے ہیں بھئی جو مضبوت ہوتی ہے پارلیمنٹ وہ تبدیل کر سکتی ہے قرون ایسی کوئی بات نہیں ہے ہو سکتا وہ کر لے یہ میں تو کہتا ہوں بھئی مدی صاحب کو آگے بھی لیکن نہیں کچھ تارے اس طرح قرون کو پاس مہر ہم تک چاہتے ہیں بھئی یہ ہو سکتا کر لے تو کریں اگر وہ کر بھی لے تو حمل کے اطرحات ہے بھئی اچھی بات ہے ہمیں تو کوئی طرح آگری بھئی تو یہ بھی بہت جو ان کے برامنیسٹر ایکس مجھدہ برامنیسٹر ہے مدی صاحب وہ اپنے قوم سے نتاب کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے چار اپنین پلر پر کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے جس کی وجہ ہمارا بڑک ترقی آگا بھی اس طرح چلتے رہیں گے ملکل تو ان میں وہ گنوائے یار ایک قسم کی بنیاد اس طرح کیا لیڈر نے ان کو اپنا رستہ دکھایا اور وہ قوم اس کی طرف چل رہی ہے ہمیں یہ نہیں کہا اگر بیگرز کار بچ ہو جائے تو نہیں کرتے آپ تمہاری ویڈیو اچھی لگی ہو تمہارا چانل کو ضرور سبسکرائب لیے ملتے ہیں ویڈیو سے نہ ٹاپک صاحب تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ